بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے رمضان بھی اچھا گزر رہا ہوگا آج میں رمضان کے حوالے سے ہی افتاری کی ٹیبل کے لیے بڑے مزیدار سے کرنچی کباب بنانا سکھاؤں گی تو اسے بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں چکن کا کیمہ آدھا کلو آپ چاہیں تو ان کبابوں کو سی فوڈ بیپ یا مٹن کے کیمے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کان فلیکس ایک کپ سرخ میرچ پاورڈر ونٹی سپون حلدی پاورڈر کوارٹی سپون بھونا کٹا دھنیا ونٹی سپون بھونا کٹا دھنیا ونٹی سپون ہری مرچوں کا پیسٹ ونٹی سپون نمک ہزبے ضرورت اور اس میں بڑا مزیدار سا کرنچ لانے کے لیے اس کی کوٹنگ کے لیے کان فلیکس دو کپ موٹا موٹا دردرہ سا کود لیجے گا یا ہاتھوں سے توڑ لیجے گا اور بھونی کٹی مونگ پھلی چھے ٹیبل سپون اور دو عدد پھینٹے ہوئے انڈے چاہیے ہوں گے تو سب سے پہلے کیمے میں ڈالنے سرک مرچ پاورڈر حلدی پاورڈر دھنیا پسا ہوا زیرہ پسا ہوا نمک اور ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال کر اچھی طرح سے ملا لیں اور اس میں میں ادرک لسن ڈالنا بھول گئی تھی اور اس میں ون ڈیبل سپون ادرک لسن ڈال کر آپ اچھی طرح سے ملا لیجے گا اور ساتھ ہی آپ اس میں ایک کپ کانپلیکٹ ڈال کر ملا لیں سب کچھ اچھی طرح سے ملانے کے بعد ہاتھوں پر تیل یا پانی لگانے کے بعد آپ انہیں کباب کی شیپ دے کر رکھ لیجے گا ملانے کے بعد کبابوں کو شیپ دینے کے بعد اس کی کوٹنگ کے لیے کان فلیکس میں مون پھلی ملا لیجئے گا پھر ان کبابوں کو انڈے میں ڈپ کر کے اوپر کان فلیکس اور مون پھلی کا مکسچر لگا کر کوٹ کر کے رکھتے جائیں اس طرح سے آپ ملا کر رکھ لیجئے گا اس طرح سے انڈے میں ڈپ کر کے آپ کوٹ کر لیں اور اسی طرح سے آپ ساری کباب دے یار کر لیں ساری کんلا ساری کھنم ساری کھنم ساری کھنم ساری کھنم ٹک سارے کباب کوٹ کرنے کے بعد آپ تیل گرم کریں اور انہیں بلکل ہلکی آنچ پر فائی کر لیں ایک سائیڈ پکنے کے بعد اس کی آپ سے سی سائیڈ چینج جاتے ہیں سی جو ویسارت کے بعد اپکر فائی کریں تم کنید 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 سارے کباب بنانے کے بعد اب اسے میں سرونگ ڈش میں شیفٹ کر لوں گی لیجئے مزیدار سے کرنچی کباب تیار ہیں انہیں آپ افتاری کی ٹیبل کے لیے ضرور نائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور جانے سے پہلے ایک حدیث فاک شیئر کرنا چاہوں گی حدیث پاک اس طرح سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ